جان کر حیرانی ہوگی سن کر سچ کہوں من کو تسلی ہوگی کہ تمہارے ہر ایفرٹ کا صلاح تمہیں ہمیشہ تمہاری خواہشوں کو پورا ہوتا ہوا ملے ضروری نہیں ہے ایسا صرف تمہارے ساتھ نہیں سب کے ساتھ ہوتا ہے تم نے بہت محنت کری بہت کام کرا بہت ایفرٹ ڈالے لیکن ریزلٹ نہیں ملا سب کے ساتھ ہوتا ہے تم نے بے انتہاں محبت کری اپنے اس خواب سے جس کو تم نے کہیں نہ کہیں ایک چنگاری سے آگ میں بدلا تھا لیکن اچانک سے جب وہ امیدوں کی لہریں آئیں اور انہیں توڑ کے چلی گئی نا اس آگ کو بجھا کر چلی گئی نا تو پلدو پل کے لیے یقین نہیں ہوا لیکن جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایسا لگا کہ ناجہ نے کتنا سامنہ بیچ چکا ہے ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے میرے دوست میرے یار ایک چھوٹی سی بات تجھے کہنا چاہتا ہوں میں جانتا ہوں تجھ اس پریستی کے اندر ہے تجھے تجھے تجھ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا لیکن تجھے صرف میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں بری پریستی تھی سب کے ساتھ آتی ہے پورے طریقے سے ٹوٹ ہر انسان جاتا ہے ہر انسان کی لائف میں ایک ایسا موڑاتا ہے جب اس کو ایسا لگتا ہے کہ اب وہ آگے نہیں بڑھ سکتا یہ انڈ تھا اس کے بعد کچھ بھی نہیں سب کے ساتھ ہوتا ہے لیکن جب اس سیچویشن سے تم اوپر اٹھ جاتے ہو جب اس سیچویشن کے اندر تم جیسے تیسے کھڑے ہو جاتے ہو اپنا من مارتے ہوئے جیسے تیسے تم دوبارہ سے اپنے آپ کو ایک موقع دیتے ہو نا تب تم ایک وارئر کہلاتے ہو ہاں بھائی میں کیوں وارئر بنوں کیا ضروری ہے اتنی محنت کرنا کیا مل جائے گا اتنی محنت کر کر ارے کیا فلکھا ہے ان سب چیزوں کے اندر اتنی محنت کرنے کے بعد بھی ہمیں کچھ نہیں مل رہا ارے ان کو دیکھو بنا کچھ کر اتنا کچھ مل گیا گلتی تو میرے پیرنٹس کی ہے گلتی تو میرے اپنوں کی ہے گلتی تو میری قسمت کی ہے ہاں ہے میں بھی کوستا ہوں میں بھی بولتا ہوں لیکن ان چیزوں کو کوستنے کے بعد آخری میں ہاتھ میں کیا آیا آخری میں تجھے کیا ملا کیا تجھے تیری desired life مل گئی کیا تجھے وہ luxurious lifestyle جو تُو ہمیشہ سے چاہتا تھا مل گیا کیا تُو جس جگہ پہ پہ پہنچنا چاہتا تھا وہ مل گیا جو respect کمانا چاہتا تھا وہ مل گئی تو blame کرنا چاہتا ہے کر دے ایک بار نہیں ہزار بار کر دے لیکن blame کر کے محنت کر situation بری ہے سب کی ہوتی ہے resources کم ہیں سب کی اپاس کم ہوتا ہے جس کے پاس جتنا ہوتا اس کو کم ہی لگتا ہے تجھے لگتا ہے آج تیرے پاس یہ نہیں ہے اس لئے تُو یہ نہیں کر سکتا جو چیزیں آج تیرے پاس ہیں جب وہ چیزیں بھی تیرے پاس نہیں تھیں تب تُو نے سوچا تھا کہ یہ چیزیں اگر مجھے مل جائیں گے تو میں سب کچھ بدل دوں گا کتنا بدل دیا ہر بار جو چیز تیرے پاس نہیں ہے اس چیز پر بلیم لگا کر تو کتنی بار situation سے بچ جائے گا حالات بری ہے رونے کا من کر رہا ہے اکیلا پن ہو گیا ہے depression آ رہا ہے تُوٹ گیا ہوں بہت محنت کر لی بہت effort ڈال دی ہے مت ڈال چھوڑ دیں دھولے نہ برطن کسی ہوتل کے اندر مت گھومنا بڑے بڑے ائرپلینز کے اندر مت جانا مرسڈیز کے اندر ارے کیا ضرورت ہے گورنمنٹ اگزام کو کلیر کر کے اس نیلی بطی کی گار میں بیٹھنے کی ارے کیا ضرورت ہے ایک بزنس میں ان کی طرح ایک مطلب پیارہ سا سوٹ وغیرہ پہن کے بڑی بڑی ڈیلز کریک کرنے کی اب ایک کیا ضرورت ہے تیر کو کروس میں پارٹی کرنے کی پڑے لینا گھر پہ شادی کر لینا اسکوٹر پہ بچوں کو گھما لینا یہ کیا ضرورت ہے تمہیں اپنے آپ کو قابل بنانے کی جب تمہارا پتی تمہیں گھر کے اندر مار رہا ہوگا تم اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ بچانے کے لیے جو کہہ رہی ہوگی نا حقیقت میں تو یہ ہوگا کہ تم اس کے بینا جی بھی نہیں پاؤگی کیونکہ تمہارے سروائیول کے لیے جو پیسو کی تمہیں عادت لگ چکی ہوگی وہ تم بھار جا کے کمائی نہیں پاؤگی ایسی ہی لائف چاہتے ہو ایسے ہی ڈیسیزنز کے ساتھ جینا چاہتے ہو تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہے آج کیا پوری زندگی بلیم کرو لیکن بلیم کرنے کے بعد اگر ہاتھ میں کچھ نہیں ملا تو کوس ہوگی کس کو کس کو کہہ دوگے ممی پاپا کو ارے ان کی گلتی تھی انہوں نے میرے کو لائک نہیں بنایا ان کے پاس پیسا نہیں تھا تو مجھے پیدا کیوں کرا ٹھیک ہے سوری بول دیا انہوں نے آکے اب زندگی تو تیری تھی لگا دیا زندگی کے کر دیا بلیم مزہ آ گیا تیرے پر تیری کوئی گلتی ہی نہیں تھی اب سیکنڈ سٹپ کیا ختم ایک چھوٹی سی بات کہوں گا اگر تیرے ماتھے میں گھسڑ سکتا ہے تو گھسڑتے ہیں ایک چھوٹی سی بات ہے بہت سیمپل بہت کلیر اگلے دو منٹ میں جو کہنے والا ہوں کانوں میں ایئر فون لگائے ہوئے ہیں تو ساؤنڈ بڑا دینا ایئر فون نہیں لگائے ہیں تو موبائل کو کان پہ رکھ دینا لیکن بہت دیان سے سمجھنا میری بھائی میری جان میری دوست یاد رکھنا اس بات کو سیچویشن بری آج ہے کل بھی ہوگی سیچویشن ورسٹ آج ہے کل بھی ہوگی آج تجھے لگ رہا ہے تیرے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں کل بھی تجھے لگے گا کہ کوئی ریسورسز کی کمی ہے لائف میں ہمیشہ ہر موڑ پہ آکے تجھے کسی سے کسی چیز کی کمی ستائے گی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تُو ان چیزوں کا بلیم کسی اور پہ ڈال کر اپنے آپ کو فری ہینڈ دے دے تجھے لگے کہ اب اس میں تیری کوئی گلتی نہیں ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا میرے بھائی تجھے جواب خود کو دینا ہے دی دی جواب آپ کو خود کو دینا ہے کیوں تمہاری زندگی ایک ریڈ لائٹ پہ کھڑے کھڑے اس کھٹارا سی گاڑی میں نکلے گی اور کیوں تمہاری زندگی اس مرسڈیس کے اندر اسی ریڈ لائٹ پہ کھڑے ہوگے نکلے گی یہ ڈیسائیڈ تمہیں کرنا ہے جواب تمہیں دینا ہے لیکجیوریس کمفرٹ تمہیں ملے گا سوسائٹی کا اپریسییشن ریسپیکٹ تمہیں ملے گی ایک دائرہ سیل فریسپیکٹ جینے کی امید تمہیں ملے گی تم کھڑے ہو پاؤ گے اپنے بیروں کے اندر تم تم کہیں نہ کہیں اپنے اندر وہ آگ زندہ رکھ سک ہو گیا بہت سیمپل سی بات ہوتی ہے بھائی بہت 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 سیمپل بات ہے دس بلیم دس لوگوں کو کر دے گا دس سال بتا دے گا اس کے بعد جو دس سال جیے گا وہ دس سیکنڈ بھی نہیں جی پائے گا چوئیس تیری ہے میرا کام تو سمجھانا تھا میں تیرا بھائی ہوں تیر کو سب سچ بتانا تھا اگر یہ الائز ہوتا ہے تو ابھی تک گلتی کرتا تھا اگر یہ الائز ہوتا ہے تو ابھی تک جس راستے پر چل رہا تھا جن گلتیوں کو دھورا رہا تھا وہ جو آرام کرنے کی مستی میں مگن ہو گیا تھا کہ چلو اتنا تو کر لے اب سو جاتا ہوں جو کمفرٹ کے دنیا کے اندر چلا گیا تھا امید ہے کہ تو ادھر سے باہر نکل جائے گا دن کے 18 گھنٹے کام کرے گا ایک سیکنڈ بھی برباد نہیں کرے گا لائف جینا ہے جینے کے چار دن ہوتے ہیں یہ ساری باتیں کرنی ہیں کرتے رہے ہیں پھر سکسس تیرے لیے بنی نہیں ہے سمپل سی بات ہے اگر یہ چاہیے تو یہ نہیں ملے گا یہ چاہیے تو یہ نہیں ملے گا تیری چوئیس ہے تجھے جو چیئے وہ ایک چیز لے تھوڑا ہی اور تھوڑا ہی یہ مطلب ہے نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا تھوڑا سا روب لیکن سچ کہوں سب سچ کہتا ہوں بات اگر پسند آتی ہے پریکٹیکلیٹی سے اگر تم میرے ساتھ ریلیٹ کر پاتے ہوں تو ہو سکے نا تو کمنٹ سیکشن میں بتا کے جانا بہت اچھا لگتا ہے وہ سب کچھ دے لیا میرے یاروں کچھ ٹائم سے میں ویڈیوز نہیں بنا پا رہا تھا سچ کہ ہوں کام کر رہا تھا اور بھاگوان کی دعا سے تم سب لوگوں کی دعاوں سے اور میری بہت محنت سے ہم اس مقام تک آ گئے کہ آج ہمارے پاس کام اتنا ہے کہ ہمارے پاس سمیہ نہیں ہوتا تچوٹ میں بتاؤں مجھے یقین نہیں ہوتا کہ ایک بند کمرے میں بیٹھا ہوا ایک انسان کیسے اپنی پوری زندگی کو بدل کے رکھ سکتا ہے ایک کمرے کے اندر رہتے ہوئے نہ سکول سے نہ کالیج سے نہ کسی کورس سے اس کو میں نے خود سیکھا اپنی دم سے اور اس کی دم تا آج میں جی رہا ہوں ماتا پیتا پراؤڈ کرتے ہیں عام بات ہے سب کی کرتے ہیں میں خود اپنے اوپر پراؤڈ کرتا ہوں یہ میرے لئے بڑی بات ہے لائف میں گلتیاں میں بھی کرتا ہوں گلت ڈیسیزنز میں بھی لیتا ہوں لیکن خوش ہوں میں سیٹسفائیڈ ہوں میں ہیپی ہوں کیوں کیونکہ میں اپنے اندر کو اسی بات رکھتا ہی نہیں ہوں جس کو میں کبھی اپنے آپ کو بلیم کرتا ہوں کہ تُو نے یہ کرا ہوتا نہیں ایسا کچھ میرے سے جتنا بند پڑا میں نے کرا آج اگر کوئی مجھے کہے گا کہ کہیں پہ ایفرٹس میں کمی تھی نہیں تھی اتنا ہی کر سکتا تھا میں اور وہی کافی تھا ایفرٹس رو ڈال کے دیکھو بہت مزہ آتا ہے ایک بار صرف ایک بار جان لگا کے کام کر کے دیکھو جب ریزلٹ آتا ہے نا خود پہ پر آؤڈ ہوتا ہے ویڈیو بسند آئے گے تو پلیس لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ایک لائن بھولنا بھول گیا نا ویل دوستے ایتھا سجید کو میند آلی ایسی موٹیویشن فور لائف چینل کا کریٹ ہے بہت بہت شکریہ ہمیشہ جڑے رہنے کے لیے ساتھ ہمیشہ ساتھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ میری ویڈیوز کو کنٹینینسلی دیکھنے کے لیے لف یو آم